جب تک ایک ملک میں ایک قوم میں انصاف نہیں ہوتا وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتی تو یہ جو آج آپ تماشاں دیکھ رہے ہیں سارے بڑے بڑے ڈاکو کبھی کہہ رہے ہیں آج حکومت گرائیں گے کل گرائیں گے یہ صرف ایک چیز مانگ رہے ہیں یہ چاہ رہے ہیں کہ عمران خان ان کو اے نارو دے دے ان کے گنے معاف کر دے ان کے کرپشن معاف کر دے یہ وہ چاہ رہے ہیں جو ہمیشہ پاکستان میں ہوا طاقتور کے لیے ایک قانون کمزور کے لیے دوسرا جو ملک اور آپ کے کشمیر کے لوگ مجھے ساری دنیا میں ملتے ہیں خاص طور پر برطانیہ میں ان سے کبھی پوچھے کہ کیا برطانیہ میں وہ کبھی انہوں نے ایسے دیکھا کہ طاقتور ڈاکو کہے ایک طاقتور پکڑا جائے کرپشن کرتے ہوئے کیا اس کی جرت ہے کہنے کی کہ مجھے نارو دے دو کہ مجھے میری کرپشن معاف کر دو یا تو صرف غریبوں کو پکڑو کیا کسی کی جرت ہے وہاں کبھی کبھی کسی کامیاب خوشحال ملک میں کسی کی مجال نہیں ہوتی کہ وہ کہے کہ جی میرے لیے ایک قانون اور صرف غریبوں کو جیلوں میں ڈالو آج بھی پاکستان میں آپ جیلوں میں دیکھیں تو صرف غریب لوگ ہوتے ہیں طاقتور ڈاکووں کو بھی بھی ہمارا انصاف کا نظام نہیں پکڑ سکتا کہیں کسی محذب معاشرے میں کامیاب معاشرے میں خوشحال معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا کہ ایک سپریم کورٹ ایک آدمی کو جیل میں ڈالے اور وہ پھر ایسی ایکٹنگ کرے کہ بولی ووڈ کے اندر بھی کوئی ایسی ایکٹنگ نہ کر سکتا تھا ایسی محصوم بیمار شکل بنا کے اور جھوٹے میڈیکل ٹیسٹ دے کے اور وہ آج برطانیہ چلا جائے یہ کسی محذب معاشرے میں نہیں ہوتا تو اصل میں کشمیر کے لوگوں یہ سننے میری بات یہ ہے اصل پاکستان کی جنگ اس وقت ہم اپنے ملک کے مستقبل کی جنگ لڑ رہے ہیں جہاد کر رہے ہیں اپنے بچوں کے مستقبل کی جہاد لڑ رہے ہیں طاقتور کو قانون کے نیچے ہم لانے کی کوشش کر رہے ہیں جو آج تک طاقتور قانون کے اوپر رہا ہے جو ملک جس ملک کے اندر انصاف کا نظام ہے قانون کی بالہ دستی ہے وہ خوشحال ہے جس ملک میں ناانصاف ہی ہے قانون نہیں طاقتور کے لیے قانون کمزور کے لیے دوسرا وہاں غربت ہے جتنے مرضی وسائل کے باوجود اس ملک میں غربت ہے ملک کبھی بھی خوشحال نہیں ہو سکتا جب تک اس میں قانون کی حکمرانی طاقت کی حکمرانی نہیں قانون کی حکمرانی نہ ہو اور پھر آخر میں خودداری لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی میں کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا یہ جب آپ کلمہ پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کہتے ہیں کہ اللہ تیرے سوا میں کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا لا الہ الا اللہ ایک انسان کو غیرت دیتا ہے لا الہ الا اللہ ایک چھوٹے انسان کو بڑا انسان بنا دیتا ہے ایک کمزور قوم کو عظیم قوم بنا دیتی ہے کیا تھا مدینہ کی ریاست میں غریب لوگ تھے دونوں طرف سوپر پاورز تھی رومن ایمپائر پرشن ایمپائر سوپر پاورز تھی غریب لوگ تھے لیکن خوددار لوگ تھے کسی کے سامنے جھکنے والے نہیں تھے کوئی خوف نہیں تھا وہ جانتے تھے کہ اللہ کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے عزت زلت ہے رزق ہے ازاد انسان تھے دنیا کی تاریخ میں اتنی تیز ایک قوم اٹھ کے آدھی دنیا پہ نیچھا گئی جو مدینہ کی ریاست مدینہ کے ریاست کے موڈل میں ہوا اور یہی پاکستان میں ہم نے کرنا ہے بدقسمتی سے اب تک ہم لوگوں کے سامنے ہاتھ پھلاتے پھرے ہیں کبھی کسی سے ایڈ تو کبھی کسی سے کرزے کبھی ہم نے اپنے پیر پہ کھڑا ہونا نہیں کوشش نہیں کی کوئی ملک سے باہر سر بڑھا جاتا ہے سارے انتظار کر رہے ہوتے گی کتنی کرزے لے کے آئے گا یا کتنی امداد لے کے آئے گا کوئی ملک اس طرح ہاتھ پھلا کے عظیم قوم نہیں بن سکتا تو میرے کشمیریوں یہ انشاءاللہ اب یہ جو پاکستان بننے جا رہا ہے انشاءاللہ یہ کسی کے سامنے ہاتھ تو پھلانا دور کی بات ہے یہ لوگوں کو انشاءاللہ غریب ملکوں کو امداد دیا گھرے گا کشمیر کے لوگوں میں آج مقبوضہ کشمیر کے جو عظیم لوگ ہیں ان کو آج میں خاص پیغام دینا چاہتا ہوں صرف پاکستانی قوم ہی نہیں آپ کی طرف دیکھ رہی صرف ہم ہی نہیں آپ کے پر فخر کرتے جس طرح آپ نے ظلم کے سامنے آپ کھڑے ہوئے ہیں جس طرح آپ نے خودداری دکھائی جس طرح آپ کی برہان وانی جیسے نوجوان جنہوں نے اپنے جانوں کی قربانیاں دی ہیں صرف پاکستان میں نہیں آپ کو اپریشیٹ کیا جا رہا اور آپ پہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے آپ کی عظمت پہ آپ کی دلیری پہ آپ کی قربانیوں پہ ساری مسلمان دنیا آپ کی طرف دیکھ رہی ہے اور آپ کے لئے دعائیں کر رہی ہے کہ اللہ ان کو اسی طرح سبر اور طاقت دے اسی طرح ان کو جذبہ دے کھڑا ہونے کا اور ظلم کے سامنے کھڑا ہونے کا کوئی نہیں سمجھ رہا تھا کہ جب نرندر موڈی نے پانچ اگست کو کشمیر کے اوپر جو ظلم کرنا مزید ظلم کرنا شروع کیا پہلے بھی ظلم تھا کوئی نہیں سمجھ رہا تھا کہ کشمیر کے لوگ کو برداشت کر جائیں گے دنیا سمجھ رہی تھی وہ گھٹنے ٹیک دیں گے لیکن کشمیریوں کا وہ جذبہ اور جو ان کے اندر ایمان ہے وہ نہیں سمجھتے تھے کہ اس طرح کا مضبوط پختہ ایمان والے لوگ ہیں وہ تو ہم آج سب آپ کو سلام کر رہے ہیں کشمیر کے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں انشاءاللہ جو قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے ایمان والے لوگوں کے لئے کہ ہر مشکل کے بعد میں آسانیاں پیدا کرتا ہوں انشاءاللہ اچھا وقت آپ کے سامنے آرہا ہے ہم پاکستان میں آپ کے لئے دعائیں تو کرتے ہیں میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ساری دنیا میں آپ کا سفیر بن کے نکلوں گا آپ کی آواز اٹھاؤں گا اور اڑھاتا جاؤں گا یہ جو بی جے پی اور بی جے پی کا آر ایس ایس جو آر ایس ایس کا نظریہ جو صرف کشمیریوں کے اوپر ظلم نہیں کر رہا ہندوستان میں جو مسلمان ہیں جو کرسند ہیں جو سکھ ہیں جو ان کی شیڈول کاس ہیں ان سب کے اوپر یہ آر ایس ایس کا نظریہ ان سب کو خوف دلا رہا ہے خطرہ ان کو ان کو برابر کے شہری نہیں یہ سمجھتے بلکہ یہ آر ایس ایس کا نظریہ سب سے زیادہ خطرہ ہندوستان کو ہے اسے ہم ہر فورم پہ ان کے لئے کھڑے ہوں گے اور میں انشاءاللہ ہر فورم پہ ان کی آواز بلند کروں گا میں آپ کو آخر میں یہ دو چیزیں کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ لیڈر کا پیسہ اس کی جائداد اس کی بزنس پاکستان میں نہیں ہے وہ کبھی آپ کے لئے سٹینڈ نہیں لے سکتا اگر میرا پیسہ باہر ہو میرے بھی جائداد باہر ہو میں کبھی امریکہ کو absolutely not نہ کہہ سکتا میں میں بھی امریکہ کو کہتا کہ ٹھیک ہے جی پاکستان میں ڈرون اٹیک کرو میں مضمت کرتا رہا لوگ اور آپ پاکستانی ہو مارتے جاؤ جو ہمارے لیڈرز کہہ چکے یہ اس لئے میں کر سکتا ہوں کیونکہ میرا جینا مرنا پاکستان میں کہ پہلے تو وہ آپ کا کبھی لیڈر ہو ہی نہیں سکتا جن کی جائدہ دیں اور بزنس اور پیسہ اور بینک بیلنس ملک سے باہر پڑے ہوں اور دوسرا کہ جو کشمیر کے نوجوان ہیں اور خاص طور پر مقبوضہ کشمیر کے نوجوان جس دلیری سے آئے ظلم کا مقابلہ کر رہے ہیں وہ کبھی ایک درپوک ایک بزدل ایک کرپٹ ایک جھوٹے آدمی کو لیڈر نہیں تسلیم کر سکتے موسیقی 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 موسیقی